ایڈوکیشنل پینرامہ میں مذہر علی کا سلام قبولو آج ہم اردو کا بہت اہم نکتہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا شہری میں اکثر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ردیف اور کافیہ ردیف لفظی مطلب ہے ریپیٹ اٹ جو سیم منوان بار بار ریپیٹ ہو اس کو اردو میں ردیف کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے ریفرین کہتے ہیں اور کافیہ ہم آواز الفاظ جیسے جانا گانا آنا تو اس کو انگلیش میں ریفرین کہا جاتا ہے کافیہ ہم آواز الفاظ جیسے گانا جانا آنا کافیہ لفظ نکلا ہے موقوف سے جس پر بات موقوف ہو موقوف کا مطلب ہے مزہ ہے ہم آواز الفاظ کی وجہ سے مزہ آتا ہے اور ردیف ہوتا ہے سیم ریپیٹڈ الفاظ کافیہ کو انگلیش میں رائم کہتے ہیں اور ردیف کو انگلیش میں ریفرین کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک شیر پڑھتا ہوں کہتے ہیں فرشتے کے دل آواز ہے مومن ہوروں کو شکایت کے کم آمیز ہے مومن اب دل آواز اور کم آمیز یہ کافیہ ہیں اور کافیہ کو ایسے یاد کر لیں کہ یہ مذکر ہوتا ہے یہ پہلے آتا ہے اور ہے مومن ہے مومن یہ ردیف ہے پھر گوھر سے سنے کہتے ہیں فرشتے کے دل آواز ہے مومن پہلے کافیہ آیا یعنی مذکر سمجھ لیں دل آواز پھر ہے مومن ردیف ہے ردیف ہے مومن پھر اسی طرح رپیٹ ہوگی لیکن دل آواز کا ہم آواز الفاظ ہوں گے کم آمیز ہوروں کو شکایت کے کم آمیز ہے مومن پھر گوھر سے سنے کافیہ پہلے آتا ہے اگر اکٹھے ہیں سام ٹائم الہد الہد آتے ہیں سام ٹائم ایک میسنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اکٹھے ہیں تو پہلے کافیہ آتا ہے پھر ردیف آتی ہے ردیف کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے ردیف رے سے ردیف رے سے ریپیٹیشن آف سیم وارڈز یا فریز یا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور کافیہ کیا ہے رائیمنگ وارڈز رائیمنگ وارڈز موقوف ہم آواز الفاظ جن پر بات موقوف ہو تو اس طرح آپ کو کافیہ اور ردیف کے عنوان سے کمپیٹیٹیو ایکزیم میں کافی کوسٹن آ چکے ہیں تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں تھیکس ویری مکھ